موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپسہ مزوان گوبشن میر اکانومی ان فوکس پروگرام کے ساتھ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ چائنیز وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان کے موقع پر ان کی جو مختلف ملاقاتیں ہوئیں جس میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صدر مملکت شیفہ فارمی سٹاک جنرل باجبا صاحب اور اس کے ساتھ دفتر خارجہ کے ساتھ ان کے ملاقات بھی ہوئے اور انہوں نے اپنے جو خیالات جو تھے اور اس کے علاوہ جو پریس بریفنگز ہوئیں اس میں کھل کر یہ بات کی کہ کس طرح چائنہ اور پاکستان کی دوستی ہے اس کے آئندہ آنے والے جو سال ہیں اس میں کس طرح ایک اکانومک کوپریشن اور اس کے ساتھ سٹیٹیجک ریلیشنز جو ہیں وہ کس طرح آگے بڑھیں گے اور جو تعاون کی ان کی طرف سے یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں اس میں روزگار کے مواقع بڑھانا غربت کا خاتمہ بھی اس میں شامل ہے اور ٹررزم کے حوالے سے اگر تہا جائے تو ایک مشترکہ میکنزم جو ہے وہ تشکیل دینا اس کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ سی پیک کے منصوبے جو ہیں وہ مکمل کیے جائیں گے اور اس حوالے سے جو قدرے جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں وہ پاکستان کی اکانومی پہ بوجھ نہیں بنیں گے بہت ہی بہتر قسم کی صورتحال جو ہے وہ ہمیں آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور آج اسی پروگرام میں تمام آج چیزوں کا ہاتھا کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ جو شرقائی مفتگو ہیں ان کا میں تعارف کراتا چلوں جناب مزدہ اشتیاب بیقسہ آپ ایف پی سی سی آئی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں اور اس کے ساتھ بزنس لیڈر ہیں دیکھ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا راکٹر شاہدہ بزارہ صاحبہ جانی پچانی شکریت ہیں اکانومی کے حوالے سے بہت بڑی اپنی اکرائی بھی رکھتی ہیں اور بڑی سالیڈ قسم کی جو ہے اپروچ بھی رکھتی ہیں جناب شاہد امین صاحب آپ فارمر ایمبیسٹر اور پروفیسر بھی شاہد امین صاحب آپ سے گفتگو شروع کرتے ہیں چونکہ ایک چیز جو ہے وہ سامنے آئی کہ بہت سی چیزیں جو پہلے ہی پاکستان چائنہ کے درمیان جو ہیں وہ ان کے اوپر تعاون کے سلسلے چاہ رہے ہیں لیکن ایک جو ہمارا بڑا پروجیکٹ ہے وہ سی پیک ہے اور نئی گورنمنٹ آنے کے بعد ان کی طرف سے یہ ایک بڑا وزٹ ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے بہت سی چیزوں کا آدھا کیا ہے ایک طرح سے تجزید اہد ہوئے ہیں کہ کس طرح دونوں ملک ملکل چلیں گے کیا کہیں گے آپ اس صورتحال پر میرے خیال میں تو اس وقت کیونکہ پاکستان میں ایک نئی حکومت آئی ہے تو جو ہمارے بڑے دوست موالک ہیں وہاں سے وفود آ رہے ہیں جن کا مقصد یہی ہے کہ نئی حکومت کے ساتھ وزیرعظم عمران خان کے ساتھ ایک رابطہ خائم کیا جائے اور اندازہ کیا جائے کے معاملات جو ہیں اب کس رخ میں جائیں گے جہاں تک چین کا سوال ہے وہاں تو میں سمتا ہوں پاکستان میں عرصے دراصل ایک قومی کنسینسس ہے چاہے ایک پارٹی ہو یا دوسری پارٹی ہو ایک حکومت ہو یا دوسری حکومت ہو سب کا اتفاق ہے کہ چین کے ساتھ بہت ہی خصوصی تعلقات قائم رہیں گے یہ ہمارے سامنے افاد میں ہیں اور ہمارے عوام کی بھی یہی خواہش ہے تو اس لئے ان کو اس بارے میں کوئی میرے خیال میں کوئی حیرت تو نہیں ہوگی کہ عمران خان نے ان کو پوری یقین دیانی کی ہے کہ چین کے ساتھ تعلقات کی جو اہمیت ہے اس کو برقرار رکھا جائے گا بلکہ اور مضبوط کیا جائے گا ساتھی میں یہ کم از کم مخباروں میں بعض خبریں آتی رہی ہیں کہ چین میں تھوڑی سی تشویش تھی کیونکہ جب عمران خان اپوزیشن میں تھے اور یہاں پہ سابقہ گورنمنٹ تھی تو انہوں نے بھارہا سی پیک کی فنسننگ پہ اعتراض کیا تھا اور الزام لگایا تھا کہ بعض ایسے معایدے کیے گئے ہیں جو پاکستان کے حق میں نہیں ہیں یا پاکستان کو پورا فائدہ نہیں ہیں اور ساتھ میں کرپشن کا اور سم کے الزامات بھی لگائے تھے جس کے غالباً چین میں کچھ نہ کچھ تشویش تھی کہ نئی حکومت کا سی پیک کے بارے میں کیا روئی ہے جیسے آپ نے صحیح فرمایا سی پیک کی تو ایک سینٹرل پوزیشن ہے بلکہ ان کا جو ون بیٹ ون روڈ پوجیک ساری دنیا کے لیے ایک لیاست ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں جو سب سے اہم پوجیکٹ سی پیک تو بلکل بنیادی چیز ہے بنیادی چیز اور چین کا اس میں بہت ایک بڑا ایک انویسمنٹ ہے ساٹھ بلین ڈالر سے زیادہ کا لوگ بتاتے ہیں اور میرے خیال میں تو سی پیک چائنا کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے بلکہ اس پر بھی اگر تھوڑی دن میں بات کی جائے کہ کس کو زیادہ فائدہ پہنچتا ہے تو گویا کہ ان کا اس دورے سے جو ان کی بات چیت ہوئی ہے دو تین دن وہ یہاں پہ رہے ہیں اور جو پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا ہے ان سر سے ہم اس بات پر ہمیں اتمنان ہے کہ تعلقات میں انشاءاللہ بیٹری آئے گی سی پیک کے بارے میں کوئی ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہے بلکہ اس کو اور فعال بنایا جائے گا زیادہ ایفیکٹیو بنائے جائے گا زیادہ زیادہ ایفیکٹیو بنائے جائے گا جی ڈاکسر آپ کی طرف آتا ہوں یہ جو اس پر بہت بڑی یہ بھی سٹیٹمنٹ آگئی کہ جو قرضے ہیں وہ پاکستان کی کانومی پر بوجھنی ہوگی اور تمام منصوبوں کی تکمیل جو ہے وہ یقینی ہے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں دیکھیں مجھے یہ سن کے بہت حیرت ہو رہی ہے کہ لوگ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ سی پیک سے ملک کا قرضہ بڑھے گا کیونکہ دیکھیں پروجیکٹ بیس لینڈنگ جو ہوتی ہے اس کے لیے اسی وجہ سے میں پروجیکٹ بیس لینڈنگ کے مطلب پروجیکٹ کے لیے قرضہ لینے کے میں خلاف نہیں ہوں کیونکہ جو اگر کوئی پروجیکٹ وائبل ہوتا ہے تو اس کی آپ فیزی بلٹی بنا لیتی اور اس میں پھر اگر وہ وائبل ہوتا ہے تو وہ پروجیکٹ جب مکمل ہوتا ہے تو اس پروجیکٹ میں سٹریم آف انکمز ہوتی ہیں اور وہ سٹریم آف انکمز جو ہیں انہی کو استعمال کیا جاتا ہے ڈیس کو قرضوں کی ادائیگی کے لیے تو میں یہ تو سمجھ سکتی ہوں کہ آئی ایم ایف سے قرضے لینے میں کس طرح ملک کا بوجھ بڑھتا ہے کیونکہ وہ بجٹری سپورٹ کے لیے ہوتا ہے مگر پروجیکٹ کے لیے مجھے نہیں سمجھ میں آرہا کہ لوگ یہ کیوں یا تو یہ مسکنسپشن ہے اس سے تو ہونے ہی نہیں چاہیے قرضے میں اضافہ کیونکہ اگر پروجیکٹ وائبل ہے مثال کے طور پر اگر یہ جو گوادر پورٹ ہے اگر پاکستان سے اس کو آمدنی ہوگی تو اس آمدنی کا حصہ استعمال کر کے قرضوں کی ادائیگی ہو سکتی ہے تو میری سمجھ میں نہیں آرہا ہے لوگ یہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ تو مساندرسٹینڈنگز ہیں وہ کریٹ کی گئی ہوگا ہو سکتا ہے کہ یہ مساندرسٹینڈنگز ہو دس انفرمیشن ہو مگر جب چائنیز نے یہ کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شاید اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر کوئی چائنیز کا کچھ ارادہ ہوگا کہ ہمارا جو بوجھ ہے قرضوں کا شاید وہ اس کو کسی طرح کچھ کم کرنے کی کوشش کریں گے میں یہ بھی سمجھتی ہوں اس سے اچھا بیک سی ضرور ہوئی اس ملاقاتوں کے بعد تو یہ کٹیگوری کے لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو دوبارہ سے ایک ترجیحی بنیادوں پر گوادر پورٹ جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے پروجیکٹس جو نے وہ ڈیفائن کیے جائیں گے اور ہیوی انڈسٹری کے لیے گوادر کو چوس کیا جائے گا تو اس پہ کیا کہیں گے آج پہلے تو سب سے پہلے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہی دورہ ہے جو فورنڈ منسٹر کا چائنہ کا اور یہ ایسے وقت پہ آیا ہے کہ اس سے کچھ دنوں پہلے ہی امریکہ کے جو فورنڈ منسٹر سے وزیر خارجہ جاتے ہیں پاکستان تشریف کلائے تھے اور ان کے دورے کو ان سے ایک میسیج بھی جا رہا ہے کہ ہماری دوستی ہے اور پاکستان اسے امپورٹنٹ دوست ہے چائنہ کا مگر دیکھیں ایک چیز اس کو آپ اتنے لائٹلی مت لیں جیسے آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں کہا ہے کہ تجدید اہد کے لیے آئیں پہلے تو ہمیں دیکھیں کہ تجدید اہد کی ضرورت کیوں ہمیں پیش آ رہی ہے دیکھیں یہ ایسا پروجیکٹ ہے سی پیک جو پاکستان کی ڈسٹینی بدل سکتا ہے میں وائس پریزیڈنٹ پریڈرشت کا رہا ہوں اب میں نے اس میں بڑی میند کی ہے یہ ون پرسنٹ جی ڈی پی میں ہمارے اضافہ کر سکتا ہے اور کچھ پروجیکٹس اگر سے ہوتے ہیں جو ڈسٹینی چینج کر دیتے ہیں ملکوں کے دیس اس ون آف دوست پروجیکٹ یہ کہہ دینا دیکھیں میں کبھی بھی ہمیشہ اس فیور میں رہا ہوں کہ یہ جو آتکر ایک مسکنسپشن چل رہا ہے کہ لون اتنے بڑھ رہے ہیں دیکھیں لون جو ہوتی ہیں دنیا کا سب سے بڑا مکروز کنٹری اگر آپ دیکھیں گے تو اس وقت امریکہ ہے جو سب سے زیادہ ترقی کر رہا ہے ایک ٹیلین اس نے دینا ہے چائنا کا ایک ٹیلین اس نے دینا ہے جاپان کا دیکھیں لون کو اگر آپ لیتے ہیں اور اسپیسیفک پروجیکٹس کے اندر آپ اس کو یوز کرتے ہیں بجٹ کا خشارہ کے لیے بجٹ کا خشارہ کون پورا کرتا ہے آئی ایم لپ کرتا ہے ہر وہ پروجیکٹس جو ہے وہ ہم لانچ کرتے ہیں جو ریپے کرتا ہے لیکن بہت سے دیکھیں گے لی کہی جاتی ہے کہ اگر آپ کے پیچھے ریزرلز نہیں ہیں اور پھر آپ لون لیتے ہیں اور آپ لون اتارنے کے لیے لون لیتے ہیں تو پھر پرابلم تو ہوتی ہے دیکھیں وہ آئی ایم لپ کی آپ بات کر رہے ہیں بجٹ کا جو خشارہ ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے سی پیک کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں مطلب یہ خود کفیل پروجیکٹس ہیں جو کمپریشن کے بعد خود آپ کو اس پر ایک بڑا امانٹ جو ہے انرڈی پروجیکٹس ہیں انرڈی پروجیکٹس آپ کو خود ریپے کریں گے لیکن اس میں بری سمبات یہ ہے کہ امریکہ انڈیا اور بہت سے ہمارے دشوہ نمالک بلکہ امریکہ نے تو بڑے کلی ریورٹس میں یہ کہا ہے کہ یہ اب یہ منظور نہیں ہے اور اب کیا ہو رہا ہے کہ پانیشل ٹائم میں پاکستان کے حوالے سے یہ نیوز چپیل ہے ایک ایک ایسا اخبار ہے جو اکنی بڑی چیز نہیں کہہ سکتا سلو ڈاؤن کہنے کے دوسری بات ہے ہمیں اس چیز کو دماغ میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہم پروجیکٹس کو دیلے کرتے ہیں تو دیلے کرنے سے ان کی کوس بڑھ جاتی ہے اگر ہم دو سال یا چار سال دیلے کریں گے تو اس کی کوس جو ہے وہ آلماس جبر ہو جائے گی اور پھر ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ اس کو ہم کو کمپلیٹ کرنا تو میرے خواہ سے کہ یہ ایک ایسی سیریس چیز ہے جو ایسے وقت پر سامنے آئی ہے جب فورن مینسٹر وزٹ کرنا ہے میرے خلص حکومت کو چاہیے کہ اس کو پرنل کلریفائی کرے کہ یہ ریومرز ہیں جوڑائی جا رہی ہیں دشمنوں کی طرح کی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہم چائنہ کو انٹرگنائز نہ کریں کیونکہ کس وقت ابھی امریکنز آئے تھے پاکستان ان کا جو ڈیلیگیشن آیا تھا تو اس قسم کے بھی افوائیں تھیں کہ انہوں نے کچھ دھنکیاں دیکھے گئے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا بیلنسنگ ایکٹ کرنا چاہیے اور چائنہ کو بلکل انٹرگنائز نہ کریں مگر ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ پاکستان کی حکومت کو بھی نیگوشیٹ کرنا سیکھنا چاہیے پاکستان کی جتنی بھی حکومتیں پہمازی میں آئیں ہیں انہوں نے پاکستان کے لیے کبھی بھی صحیح طرح نیگوشیٹ نہیں کیا وہ میرا خیال سے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ بینیفٹس دے دیتے ہیں دوسری پارٹی کو اور اس کے بدلے میں ان کو کچھ ذاتی سبائی میں ذرا مکمل کرنوں میں کہہ رہی تھی کہ اس کے بدلے میں وہ ذاتی فائدے کچھ لے دیتے ہیں تو میں یہ چاہوں گی کہ بجائے اس کے کہ یہ ہو نیگوشیٹ چائنیز سے سیکھیں کس طرح نیگوشیٹ کیا جاتا ہے چائنیز اس میں بہت اچھ ہیں کہ وہ آپ کے بہت گہرے دوست ہیں مگر وہ اپنے ملک کے مفادات کا ساتھ ساتھ بہت خیال رکھتے ہیں جب وہ نیگوشیٹ کرتے ہیں اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ چائنیز میں there is zero tolerance for corruption at the highest level تو وہ چائنیز جو گورنمنٹ چائنیز کی طرف سے نیگوشیٹ کرتی ہے وہ بہت خود اماندار حکومت ہے اور وہ چائنیز کے لیے maximum benefits لیتی ہے تو ہماری حکومت کو بھی موجودہ حکومت کو چاہیے کہ وہ چائنیز سے سیکھیں کہ کس طرح نیگوشیٹ کریں کوئی کتنا بھی گہرہ دوستو مگر اپنے مفادات کو ضرور ملوزے خاطر رکھیں اور دوسرے میں چائنیز سے بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ چائنیز گورنمنٹ بھی جب پاکستان سے نیگوشیٹ کریں تو وہ بھی یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ پاکستان اور چائنیز کی ایک strategic relationship ہے وہ زیادہ important ہے برنسبت اس کے کہ آپ تھوڑے سی بینیفٹس لے لیں اس کا بھی تجدید اہد ہوا ہے کہ strategic relation جو ہے اس کو کس طرح آگے بڑھا ہے میں کہہ رہی ہوں کہ اس میں یہ ضرور ملوزے خاطر رکھیں کہ پاکستان سے تھوڑے تھوڑے مالی فائدے کے بجائے strategic relationship کو مضموط رکھیں جی آنے جی شاید امین صاحب ایک سی سٹیٹیجک relation کی بات دوبارہ سے آگئی اور اس میں ایک چیز یہ ہے کہ میں پوچھنا چاہوں گا یا سی بیک کے حوالے سے کہا جائے تو کس حد تک اثر انداز ہو سکتی ہے اور اس کو ڈیفیوز کرنا یا اس کو بہتر کرنے کے لیے اس کو سلوشن کے لیے کس طرح کی ڈپلوم ایسی درکار ہے یہ تو آپ نے تھوڑا سبجیکٹ بدل دیا نہیں نہیں سبجیکٹ وہی ہے ہمارے ساتھ سی پیکٹ چل رہا ہے لیکن ہم اسے جو اثر انداز ہونے والے چیزیں ہیں ان کو اس کو میں ایک میں لیکن میں ایک آج بات ضرور کہوں گا جو ابھی تک بات چیز ہوئی ہے کہ سی پیکٹ کے بارے میں ایک ایمپریشن یہ ہے کہ کبھی پوری اتنا وضاحت نہیں کی گئی کہ کیا ہو رہا ہے کتنا کچھ ہوا ہے کیا نتیجے نکلے ہیں سپسیفیکٹ میں بات نہیں ہوتی ہے جنرل ایٹری میں بہت بات ہوتی ہے یہ ہم سب مانتے ہیں کہ بہت اہم ہے بڑی اس میں کام بھی ہو رہا ہے لیکن جتنے بھی آپ ٹرانسپیرنٹ ہوں گے اتنا ہی لوگ جو ہیں اس پروجیکٹ کی اور زیادہ ہمائیت کریں گے پہلی بار میں نے دیکھا چینی وزیر خانجہ نے شاید اپنی کل کی پریس کانفرنس میں کچھ وضاحت کی کہ کوئی 20 بلین ڈالر کیا قریب کا کام ہو چکا ہے اور شاید 15 یا 20 فیصد پروجیکٹس جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور شاید ستر ہزار کو اب تک جابز ملی ہیں اور شاید پاکستان کے جی ڈی پی میں وان یا ٹو پرسنٹ کا اضافہ ہوا ہے ایٹلیس سپسیفک کہیں ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ کہیں کہ یہ آداد و شمار ان کو پسند نہیں ہے یا اس کے اسے دسگری کریں اور پریشانی تھوڑی چیز بات کی بھی ہے کہ بہت ملکوں کے ساتھ چائنا کے جو تعلقات رہیں جس میں سری لنکا بھی شامل ہے برما میانمار بھی شامل ہے وہاں پہ بھی اس خم کی شکایتیں آئیں تھیں کہ ان کو لیکن اگر ایسی کوئی بھی تشویش ہے یہ اس بات کے لئے دونوں ملکوں کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر چیز کو سامنے لائیں اور جو کچھ شکایت ہیں یا جو کوئی بھی تشویش ہے اس کا اضالہ کریں چھپانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا اب میں آپ کی افغانستان کے ساتھ ہوں ظاہرے دیکھئے افغانستان میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کا کوئی خاتمہ نظر نہیں آتا ہے اور یہ سلسلہ سالوں کے ساتھ چلنا ہے تو اس سے سارا علاقہ جو ہے انہینج ہو گیا ہے بلکہ میں کہوں گا کہ اس علاقے میں انسٹیبلیٹی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں ایک ان اینڈنگ وارفیر چل رہی ہے پہلے وہ سوویٹ یونین کے خلاف تھی پھر وہ تالبان کا چلتہ ہوا پھر موجودہ دور ہے وغیرہ وغیرہ تو سی پیک جو ہے وہ بھی اس لحاظ سے متاثر ہوتا ہے کہ اگر افغانستان میں امن ہو اور افغانستان جو ہے وہ بھی سی پیک کا ایک حصہ بن جاتا ہے جو بننا چاہیے کیونکہ زیادہ تو ان کو ایکسس مل سکتی ہے اور ان کے ذریعے سے جو سینٹرلیشن کنٹریز ہیں ان کو بھی ایک پہنچ جاتی ہے تو یہ سب ہمارے لئے بڑا فائدہ مند ہوگا سی پیک کو اور تخویت دے گا اور میں سمتا ہوں ہر ایک کا اس میں فائدہ ہے خود افغانستان میں اس بات کا حساس ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ سن کی باتیں جیسے ہو رہی ہیں کہ چاہ بہار کے ذریعے سے کوئی آلٹرنیٹ روٹ نکالا جائے گوہے کہ گوادر کا کوئی متوادل نکالا جائے اگر یہ ایران کے صدر کہتے ہیں کہ وہ متوادل نہیں ہیں وغیرہ لیکن ہندوستان کی نیا تو بالکل صاف ہے وہ تو بالکل اس کو متوادل کے طور پر بستعمال کر رہے ہیں بزنگے وہ نیا صاف نہیں نیا صراب ہے اور بدکسمت سے ہمارے جو بھائی ہیں کابل میں وہ اکثر ہندوستان کے گیم میں ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ افغانستان میں جیسے ہی امن ہوتا ہے کوئی وہاں پہ ایک سٹیبلیٹی آتی ہے صحیح معنوں میں پالسیاں بنیں گی جو قومی مفاد میں ہیں بجائے اس کے کہ پلئنگ انڈیا اگر پاکستان مغیرہ مغیرہ اچھا ایک چیز بیٹھا کہ میڈم نے بات کی تھی زیادہ اس کو جو ہے ٹرانسپرینٹ اور اسی طرح کی شاہد عمین صاحب نے بھی بات کی اور ری نیگوشیر اچھا اس وقت ہمارے پاس دو چیزیں ایسی فیڈل لیول پہ ہیں منیسٹری کی علاوہ ایک سی پیک کی کمیٹی جو ہے وہ پرائیم نیسٹر نے کانسٹی چھوٹ کی ہے رہے ہیں ان کے ہوتے ہوئے ایسی چیزوں کو ایمپلیمنٹ کرنے میں کتنی معاونت مل سکتی ہے سارا پہ موشیر دیکھیں آپ کے چیز بتلاوں کہ میں اپنی بہن سے ڈاکٹر صاحبہ سے ایگری کروں ہوں کہ we are very poor negotiator اس کا مجھے خود اندازہ جب ہوا جب پاکستان کے منیسٹری آف کامرس نے free trade ایگریمنٹ جو ہے چائنہ کے ساتھ سائن کیا جو تو ٹل ان کے فیور میں تھا جس سے یہ ہوا کہ ہماری سکسٹین بلین ڈالر کی ایمپورٹ چائنہ سے آگئی اور ہمارے جتنی بھی چھوٹی انڈرسٹ تھی جس کے اندر یہ ٹائلز کی اور سین ایٹریز کی یہ برچلی بند ہو گئے مطلب مگر میں یہ کہتا ہوں کہ there is no harm ہم re-negotiate کریں اور چائنہ کو جب اس بار ہم نے بتایا گیا کہ سر دیکھئے رہے ہیں نگویشیٹ کرنے کو ہمیں upset نہیں کرنا چاہیے without upsetting چائنہ اگر ہم کرتے ہیں کہ کچھ جگہوں کے اوپر مطلب یہ ہے کہ ہم زیادہ مطلب ان کے پیبر میں چلی گئی ہیں مگر سی پیک ایک چیز میں بتلا دوں کہ چائنہ میں کیا ہے مبشر کے cost of doing business بڑھتی جا رہی ہے do you know one thing کہ پاکستان کا ایک ورکر جو ہے اور چائنہ کا جو ایک برطر ہے چائنہ کی تمخواہ جو ہے وہ 70% اس کی زیادہ ہے چائنی جان looking for a place وہ جہاں پہ value addition کے مگر ہمیں ایک چیز کا بڑا خیار لکھنا چاہیے دیکھیں چائنہ کا اس وقت کیا ہے چائنہ کے صدا امریکہ اس وقت پرپیگنڈا کر رہا ہے پوری دنیا کے اندر جس طریقے سے ایشو جو آیا تھا سری لنگا کے اندر اس کو بنا کے پیش دیا جا رہا رہا ہے ملائشیا کے اندر آیا نورٹ افریکن کنٹریز کچھ سے وہاں پہ آیا کہ چائنہ کیا کر رہا ہے پاکستان میں کچھ اس طرح کی مطلب چیزیں کی جا رہی ہے کہ چائنہ اس کو ہم سے سکسٹین بلین ڈالر ہر سال جو ہیں وہ حاصل ہو رہے ہیں اور یہ جو ہماری گوادر پورٹ ہے ہم سے زیادہ صفیر صاحب نے یہ کہا کہ ان کے پیور میں جاتی ہے کیونکہ کل کو خدا خاص تا چائنہ سی وغیرہ بند ہو جاتا ہے تو یہ روٹ جو ہے لائف لائن ہے ان کی جو سکسٹی پرسنٹ کر رہا آئی سم گل کنٹریز وہ دن میں لے جا سکتے ہیں دو مہینوں میں لے جائیں شنگائی کے بعد اور اگر وہاں پہ یہ بلوک ہو جاتا ہے تو چائنہ کرپل ڈاؤن جائے مطلب تو بدہ اپسیٹنگ چائنہ اگر نیگوشیئٹ اس کیلئے اگری بھی ہے کچھ چیزیں اور بھی تھیں جو اس ملاقات میں وہ ڈسکس ہوئی ہیں اور بڑی اچھا ہے کہ تعلیم کے حوالے سے چائنہ کی ایک سپورٹ ہے آپ کا تعلق تعلیم سے بہت گیا رہا ہے اور اس کے علاوہ روزگار کو نوجوانوں کے حوالے سے چیز آتی ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایسے انپان آت ہیں پاکستان چائنہ سے بہت بہت پوٹینشل ہے کہ ہم تعون کریں اس میں تعلیم کے شعبے میں اور چائنیز بہت سی انڈسٹریز میں چائنیز بہت آگے ہیں اور وہ والی انڈسٹریز ہیں جس میں امریکہ پاکستان کو بالکل پاکستان کے ساتھ تعون نہیں کرتا ہے مثال کے طور پر جو سائنس ان ٹیکنالوجی کے حساب سے بہت سے شعبے ہیں مثال کے طور پر چھوٹے جو ڈرونز بنانا ہے اور درون کی انڈسٹری ہے اور اس کے علاوہ اس قسم کی جو ہیں اس میں امریکہ پاکستان کو نہیں آنے دے گئے تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم چائنہ سے ان خاص طور پر سٹیٹ آف آرٹ جو ان کی یونیورسٹی ہیں ان سے ہم تعلقات بنائیں پھر اور بھی شعبوں میں بڑھا سکتے ہیں معاشیات میں بھی اور اور وں میں بھی مگر بہت پوٹینشل ہے اور چائنیز بھی بہت چائیں گے مگر یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے اس قسم کے جیسا آپ نے کہا کہ ہم کوئی جوائنٹ وینچر شروع کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی وہ یہ آج اخبار میں بھی خبر ہے کہ بہت سے ایسے اور شعبیں ہیں جس میں چائنیز پاکستان اور تیسرے طاقتوں کو بھی ملکوں کو شامل کرنے کو تیار ہیں مثال کے طور پہ انہوں نے کہا جو طاقت ہیں پاکستان اور چائنہ دونوں کو قابل خبول ہو مثال کے طور پہ سعودی عرب ہے مثال کے طور پہ روس ہے مثال کے طور پہ سنٹرل ایشن ریپبلک سو سکتے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک چیز اس میں ضرور آپ کو ملوز خاطر رکھنا ہوگی اور وہ یہ ہے کہ بہت سے ملک ایسے ہیں زیادہ تر ہم لوگ ذرا فرخ ہیں اور ملکوں سے مگر اور ملک چاہیں وہ اپنی اس کے بہت خیال رکھنے سوبرانیٹی کا تو بہت سے ملک ایسا چاہیں کہ وہ independent project پہ آئیں مگر اسی route پہ چائنا سی پیک کے route پہ جو ہم اکنومک zones کا announcement کریں گے جی میں یہ چاہوں گی کہ اکنومک zones کا جو وہ کریں تو میں اس میں اپنا input دینا چاہوں گی کیونکہ میں نے کافی کام کیا پہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ route ہے سی پیک پاکستان کا وہ علاقہ ہے جو مادنیات میں بہت امیر ہے اور یہاں پھل اور سبجیاں بہت ہیں تو میں سمجھتی ہوں اس route پہ ہمیں چاہیے کہ ایسی industrial policy کا اعلان کریں ایسی سنتوں کو مراد دیں جو وہاں کے raw material کو استعمال کریں میں اردو میں کہنا چاہ رہی تھی اس لئے میں رکھ تو تو وہاں کے جو قدرتی وسائل ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے وہاں سنتیں لگیں اور کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو ملک قدرتی وسائل میں امیر ہیں جس طرح کہ پاکستان میں اتنے سالوں سے ہوتا آیا ہے کہ پاکستان جس ملک سے بھی تعلقات قائم کرتا ہے قدرتی وسائل پہ ملک اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے خدرتی وسائل سے آپ کو فائدہ ہو تو آپ چاہیے کہ ان کو گوڈز کے حالت میں تبدیل کریں ویلیو ایڈیشن ہو اور وہاں پھر لوگوں کو ملانمتے بھی روزکار بھی ملے گا تو میں یہ چاہوں گی کہ ایسی سنتوں کو پہلے انسکیبلش کیا جائے جو وہاں کے خدرتی وسائل کو استعمال کریں جس میں پھل اور سبجیاں بھی آ جائیں گی اور خدرتی وسائل اچھا شاید صاحب دو چیزیں اور جو ڈسکیشن میں رہی ٹیررزم کے خلاف مشتر کا میکنزم دفاعی پیدا واد میں پہلے بھی تاون ہے لیکن اس کو بڑھانا اور اس حوالے سے آدمی چیز سے بھی ملاقات پریزنٹ سے بھی ملاقات ہوئی ہے پرائیم میسٹر سے بھی ہوئی تو ان دو چیزوں کو اگر سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو کیا چیزیں ہمیں آگے بڑھتی ہوئی نظر آرہی ہیں سیوچر میں کون کون سی چیزوں میں ہم آگے اور بڑھیں گے خاص تررزم کے حوالے سے دونوں ملکوں کو خطرات ہیں یا چیلنجز ہیں اس میں ایک چیز کی ایڈیشن کی ضرورت ہے جو اب تک نہیں کہی رہی کیونکہ ہماری جو نئی گورنمنٹ ہے مران خان بات بڑا ایم فیسس ہے تو چینہ سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ سی پیک میں ایسے پروجیکٹ کو شامل کیا جائے جس سے جو سوشل سیکٹر کے ہیں جس میں صاف پانی تعلیم روزگار تعلیم کی تو بات ہوئی ہے اور یہ کے ریجنل پروجیکٹ کو بڑھائے جائے یہ دو در ایڈیٹ تو دی اگزیسٹنگ سٹرکچر یہ جو ٹیررزم کا سلسلہ ظاہر ہے کہ یہ ہمارا بڑا گمبیر مسئلہ ہے اس کو بہت کچھ اسمارے میں کیا گیا ہے ہماری افواج نے بڑا نمائن رول ادا کیا ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مسئلہ ختم ہوا ہے یہ ابھی تک آپ کے اتھار چلا جا رہا ہے ایک سوچ ہے اس سوچ ختم کرنے کے لیے میں سمت ہوں کوئی بنیاری طور پہ جو ایک ہمارا نیشنل ایکشن پلان تھا جس میں یہ تھا کہ کاؤنٹر ٹیرررزم برین واشنگ ہوتی ہے اس کا کیسے مقابلہ کیا جائے جہاں پہ یہ پیدا ہوتے ہیں جو سیمینری ہیں بعض مساجد ہیں بعض انتہا پسند ملہ ہیں اس خم کے لوگ ان کے بارے میں کچھ کار کاروائی کی جائے کیونکہ یہ کافی نہیں ہے کہ آپ نے دس دہشت گرد مار دی اور وہاں سے کوئی دس نئے دس دہشت گرد مصاری پہ سامنا ہوتا اس میں بات گروپ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یا تو افکانستان میں ان کی پناہ گائیں ہیں یا پاکستان میں پناہ گائیں ہیں جسے مجھے انداز ہے چین کو تشویش ہے میں تو جب بہت عرصہ ہوئے سعود عرب سبیر تھا آپ سے دیس سال پہلے تو بھی مجھے یاد چین کے سبیر بہت بات کہتے تھے بھئی آپ کہاں سے لوگ آتے ہیں پاکستان سے وہاں کچھ نہیں ہو رہے ہے کہ جو تشویش ہے جتنا بھی ہم دور کریں بہت اہم ہے بھلکہ شہنگائی انشیٹیو اگائی چین میں ایک دو ایک چیز تشویش سمجھتے ہیں کہ کس طرح کی کوئی پبلک لیول پہ چیزیں ایسی ہونی چاہیے کہ دونوں ملکوں کے آواد کو قریب کس طرح ہونا چاہیے یا کوئی کلچرل ایکٹیویسی جو ہے اس کو انہا جائے جائے لیکن اس میں انٹیلیجنس شیرنگ بہت بڑی چیز ہے اور پھر یہ جو ٹیررزن کے شلاف جو رہا ہے جس کا فوجی پہلو ہے ایک انٹیلیجنس کا پہلو ہے ایک جیسے میں نے کہا جو ایڈوکیشن کے ایڈوکیشن کہ پہلو ایک اس میں معاشیات کا پہلو ہے مجھے خیال میں یہ کبھرہنسی پہلو کنی گولی چلاک اس کو مار دیا یا فاسی پہ لٹکا دیا that is important but that does not complete the story میرا خیال میں اب ٹائم آگیا ہے کہ یہ جو مار موار کے حالات کو ٹھیک کرنے سے اس کے علاوہ یہ کریں کہ معاشی طور پہ ان کو حالات بہتر کریں تاکہ ان کو کوئی حائر نہ کر تکے تو میں خیال مطلب اگر حالات وہ مغرب بھی مغرب بھی پھر ان کو استعمال کرتا ہے اگر تیررزم کا سیمینریز اور مدرسوں کا نہیں اس کا ملکوں کا بہت دلچسپی ہے بہت سے یہاں ملکوں میں بریک لیں گے اور بریک کے واپس آتے ہی اس پر بھی آپ کی رائے لوں گا اور اس کے علاوہ جو بزنس کمیونٹی ہے پاکستان کی سی پیک کے حوالے چک اس کا بھی بات کریں گے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی على الصلاة حی على الصلاة حی على حلا حی على البناء اللہ اكبر اللہ لا اللہ اللہ موسیقی 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 لے کر آنا چاہتے ہیں تو پاکستان کی بزنس کمیونٹی اس حوالے سے بھی تیار ہے دیکھیں وہاں پہ ان کا جو ہے آلیڈی یہ الیکٹرونیس کے پر بہت زیادہ ہے ان کا زور جو ہے الیکٹرونیس پر کہوں گے پاکستان تازہ زندگی آپ کو آگاہ کریں گے کہ آرمی چیف جرلل کا مرجع بید باجبہ نے تیرہ دہشت کردوں کی سزائے موت کی توسیق کر دی ہے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ آرمی چیف جرلل کا مجع باجبہ نے تیرہ دہشت کردوں کی سزائے موت کی توسیق کر دی ہے اسی بارے میں مزید تفتیرات لیں گے پہ ربائیں بے رانا شہ صاحب اسلام سے رانا شہ صاحب بتائے گا کہ ان تیرہ دہشت کردوں کی سزائے موت کی توسیق کی گئی ہے کیا پیچھتے ہیں اپنے پاکستان جی مناظر بالکل آئی اتیار کے مطابق آرمی چیف جرلل کا مزید باجبہ نے تیرہ خطرناک دہشت گردوں کی سزائے موت کی توصیح کر دی ہے ان تمام دہشت گردوں کو فوجی عدالتوں نے سزائے موت دی تھی اور ان کو بقیدہ فیر ٹرائل کا موقع دیا گیا جہاں پر ان تمام دہشت گردوں نے اپنے درائم کا اطلاف کیا جس کے بعد انہیں سزائے موت دی گئی اور آج آدمی چیز نے ان تیرہ دہشت گردوں کی سزائے موت کی توصیح کر دی ہے ان پر جو انزامات تھے جو ثابت ہوئے ان کے مطابق یہ تمام دہشت گردوں کو فوجی سیکیورٹی فورٹس ایجنسیوں اور تعلیمی اداروں پر حملوں میں ملوث تھے دہشت گردوں کے حملوں میں دو سو دو شہری دیان بہت اور دو سو انچاس زخمی ہوئے ان دہشت گردوں کے حملوں میں لیکٹن کنل انور آباسی اور تین جوان بھی شہید ہوئے تھے اس کے علاوہ سزائے موت پانے والے جو دہشت گرد ہیں ان میں منیر رحمان، محمد بچیر، حافظ عبداللہ، وقتاللہ خان، شاہ خان، سہیل خان، دعوت شاہ اور محمد منیر شامل ہیں اس کے علاوہ آرمی کیف نے ستاعت دہشت گردوں کو مختلف مدد کی جو صدایہ قید دی دی تھی اس کی بھی توصیح کی ہے شکریہ رانا شہزاد السلام آپ کا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے یہ دہشت گرد تعلیمی اداروں اور اس کے علاوہ مختلف شہروں اور پاک پورٹ کے کنوائز پر جو ہے وہ حملوں میں ملوکس رہے ہیں ان کے جرم سابط ہو چکے ہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبا نے ان تیرہ دہشت گردوں کی صدای موت کی توصیق کر دی ہے بیٹی بی نیو سے یہ سی تازہ تری منافق کو مدد میں رکھیں بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں نا ڈیو آر ڈیو ایٹ تو کھانے پینے کی چیزوں میں ضرور لوگوں کی صحیح پہ عاما کا ضرور خیال رکھیں اور اورگینک فارمنگ کو زیادہ میں سمجھتی ہوں بجائے بجائے اس کے کہ کوئٹ پروفیٹس کے لیے جینٹیکلی موڈیفائیڈ اگر آپ وہ کریں گے تو اس سے چاہیں آپ کے شورٹ ٹرم میں بہت پوک ریٹرنز ہو جائیں مگر لوگوں کی صحت پہ اس کے جو اثرات ہوں گے اس کی وجہ سے جو بیماریاں ہوں گی اس سے لانگ ٹرم میں بہت بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں تو اس میں دکتر بار کیا آپ سمجھتی ہیں کہ چائنہ میں تو وہ فارمنگ جو ہے وہ دوسری نویت کی زیادہ ہو رہی ہے اس کی پروڈکٹ بھی آ رہی ہیں پاکستان میں جو اورگینک ہے اس کا پہلو تو وہاں آپ کو اتنا زیادہ نظر آتا ہے وہاں نہیں نظر آتا ہے مگر میں یہ چاہوں گی کہ پاکستان میں جینٹیکلی موڈیفائیڈ کو پروڈکٹ نہ کریں کیونکہ پاکستان میں آلریڈی لوگ بہت جی ایم اوز کھا رہے ہیں اور ہم لوگ جو امپورٹ کر رہے ہیں کھانے پینے کی چیزیں کہنے جیسے آسٹریلیا سے انڈیا سے جب کرتے ہیں پھل اور سبزیاں وہ سب جینٹیکلی موڈیفائیڈ ہیں اس کی وجہ سے کینسر اتنا بڑھ گیا ہے کہ میرے جو سرکل ہے آج کل اس میں جو لوگ بیمار ہیں زیادہ تر کو کینسر ہے اچھا ہماری ایڈوائزری کومیسل نے بھی جو ڈسکس کیا ہے اس میں یہ چیز انپورٹس کو کافی ڈسکس کیا ہے اور ایک چیز کو خاص طور پر کیا ہے کہ جو چیز ہے وہ بہت بڑی مقدار میں پاکستان میں انپورٹ ہوا ہے دیکھیں میں نے ایک وہ بنایا تھا آلٹرنیٹیف ٹو دی آئی ایم ایف اس میں میں نے پہلی دفعہ میں نے یہ سجیچ کیا تھا کہ انپورٹنٹ جو چیزیں ہیں مہنگی پھل ہیں اس میں جیسے سیب ہیں 600 روپے کلو کے یا جیسے مالتے ہیں 300 روپے درجن کے یا گاڑیاں ہیں موبائلز ہیں کنجیومر ڈیوریبلز ہیں چیز ہیں میں نے کہا تھا کہ ان کا شورٹ ٹرم میں ان کو بین کر دیں اور اب مجھے بہت خوشی ہوئی کہ کل میں نے سنڈا زنا کے ایڈوائزری کاؤنسل بھی یہ کہہ رہی ہے میں نے یہ دیسیمبر میں سٹیڈی کی تھی اور میں نے اس پر سمینار بھی کیا تھا اور عریف علی صاحب کو بھی اس میں ڈاکٹر پریزیدنٹ عریف علی کو بھی اس میں بلایا تھا تو میں نے یہ کجویز دیتی اور مجھے بہت خوشی ہوئی سنکے کہ ایک نامک ایڈوائزری کاؤنسل نے بھی اس نے ایک چیز عورت کے ہماری جو دونوں ملکوں کے درمیان زیر ایک دوستی کی نوئیر جو ہے وہ اب ایک بڑے تعاون کی طرف بڑھ گئی ہے اور کلچرل انٹیگریشن جو ہے اس کی بھی گفتگو ہو رہی ہے کافی پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے تو کچھ لوگ جو ہیں اس کو اس انداز سے بھی پیش کرتے ہیں کہ جیسے کوئی یہ پاکستان کے اوپر ایک بڑا ایک ایسا سین ہو جائے گا کہ شاید بہت زیادہ اوور لیپ کر جائے گا وہاں کا کلچرلللہ آپ تو باشااللہ آپ کی ایکسپیرینس ہے بہت سے ملکوں میں رہنے کا اور پاکستانی بھی اتنی بڑی تداد میں دنیا کے ملکوں میں گئے ہیں اور کام کر رہے ہیں آپ اس سے پہنے بینے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ ایفولوشن تو ہوتا رہتا ہے اگر آپ امریکہ جا رہے ہیں یورک جا رہے ہیں اور ممالک میں جا رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ کلچرل دکچر تو آپ کو نظر آئے گا چینہ کے ساتھ بھی اگر زیادہ تعاون بڑے گا تو یقین کچھ نہ کچھ ہوگا اور بڑی اچھی بات ہے وہ تو ایک بارڈ اس سے خوف دہا ہونے کے لئے ہیں لیکن چینہ کے ساتھ انٹریکشن اس لیول پر نہیں ہے کم از کم پوپولیشن کا جیسے کہ ہمارے لوگ میڈلیز جاتے ہیں وہ تو ایفری ایفری وان دیمیز تو بی گو اندر اور امریکہ اور یورپ بغیرہ بغیرہ تو اس میں کوئی پریشانی کی ضرورتی ہو چینیز بڑا عظیم کلچر ہے اگر وہاں سے وہ اچھی باتیں چیک لیتے ہیں تو اس میں بڑی شدید بہران سے گزر رہی ہے بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ بارہ بلین چودہ بلین بلکو فوری طور پر چاہیے تو اب اس میں بہت سارے چیزوں پر غور ہو رہا ہے اس میں آئی ایم ایف ہے اسکتہ ہے اسلامی ڈیولپمنٹ بینک ایشن ڈیولپمنٹ بینک وغیرہ تو فینینشل انسٹیٹوشن ہیں دوسری چیز وہی ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے پاس جائیں جس میں سہودی عرب ہے چین ہے اور تو مجھے کوئی ایسا دوست نظر نہیں آتا جو کہ اور اس میں ایک چیز اور ہے کہ جو ہماری امپورٹ ہے وہ کیونکہ لیے ایدوائزری کونسل میں بھی یہ چیز دوسریج ہے اس میں آئیل کا جو ہے وہ پہلے ساتھ سے زیادہ ہے لیکن پھر ایسا ایک کھر ہے تو دیکھے سعودی عرب کے ساتھ میرے خواہد میں فوری طور پہ کسی اینیشیٹی تک کہوں کی زورتر نارد بکارہ میں خوالی طور پہ کسی اینیشیٹی تک کہوں کی زورتر not because i was ambassador to sahhourd but it is so obvious کوی نا کوئی چھوٹیں کھوئی مجھے سمپنگ ہیں weر سنگیشن اس کا مجھے ہٹی ہی ہے انفرمیشن منسٹر کی وہ بڑے موترم شکتیت ہیں لیکن سعودی سسٹم میں انفرمیشن منسٹر دوزن مہتر. مہتر ہماری روائل فیمیلی. نمو آگاہن آبیس بھی دکنگ پھر محمد بن سلمان روکے وہ ریلی سیمس تو بین کنٹرول تو یا کوئی اور سمبڑی دائیت ہے ابھی تک وہ وزیت نہیں ہوئی ہے اور اس کی بجا میرے کوئی ناگبار بات نہ ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ ایران کے فرمانسٹر ایران کے ساتھ ان کی ایک محالفت بھی چل لی ہے لیکن یہ کہ ایرانی ریٹ آپ کو کہیں نہ کہیں ان برادر ملکوں کے پاس جانا ہے جہاں سے آپ کو دلتا ہے تو مجھے ہمارا ملکوں بھی ختم ہو رہا ہے ایک ایک پوائنٹ ہوگا چائنا کے ساتھ کیا گیا یہ وزیت میں چائنا کے ساتھ یہ ایشو ریز کیا گیا یا نہیں کیا گیا ایم ایس کے بارے میں جو آپ نے کہا ہے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنا مائنسٹ بدلنے کے ضرورت ہے ہمیں بورو کر کے اس گیپ کو نہیں بھرنا چاہیے پاکستان کے پاس بہت وسائل ہیں جن کو بیچ کے ہم اپنے لیے پیسے جمع کر سکتے ہیں مثال کے طور پر پاکستان نے اپنے جو راستے ہیں فضائی اور زمینی راستے وہ بلکل مفت میں دیئے گئے ہیں نیٹو کو اور جبکہ انہوں نے ہمارے جو ریمبرسمنٹ سے وہ تک روک لی ہیں مگر ہم ابھی بھی اپنے سارے راستے فضائی اور زمینی ان کو دے رہے ہیں تو میرا خیال میں میں ذرا مکمل کر دوں میرا خیال میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قدرتی وسائل اور یہ جو ہمارے وسائل ہیں راستے ہیں ان کے لیے مارکٹ ریٹ پر چارج کریں اور کسی سے قرضہ لے کہ نہیں بلکہ اس مارکٹ ریٹ سے اگر ہم چارج کر لیں تو ہمارے پاس کافی پیسا ہوگا ہمارے پاس یہ ہے کہ آئی ایم 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 کے پاس اگر ہم جاتے ہیں تو وہ جو جی ڈی پی ہم نے سی پرسن اجید کی تھی وہ کم ہو کے سی پرسنٹ آ جاتی ہے ہمیں سیبن ٹو ایٹ بلین چاہیے جس میں اسلامی ڈیولپنٹ بینک ہم کو دے رہا سعودیہ ہماری ہلپ کر رہا ہے قطر ہماری ہلپ کر رہا ہے میرے قاصل سے یہ اپسن جو جانے چاہیے جی بہت شکریہ ناظرین آپ نے گفتگو سنی اور ہمارے پاس جو مختلف پوائنٹس آئے ہیں وہ یہ ہی ہیں کہ چائنہ کے ساتھ ہمارے جو ریلیشن ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط سے مضبوط ہونے چاہیے اور اس کی طرف ہم آگے باڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ جو آئی ایم ایف کے حوالے سے ہمارے جو شرقہ ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ ہمیں جو دوسرے ذراع ہیں ان کو بھی ملوز خاطر رکھنا چاہیے اور ہمارے جو دوست ملک ہیں ان کی طرف بھی ہمیں دیکھنا چاہیے انہی خیال ہے آپ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں پاکستان زندہ بات